جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کا میزوان زاہید نیاز قیم کھانی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرم ٹنڈو علیہ آر کی آواز آپ کی آواز بنیں گے ہمارا پروگرم بنتا ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہے راہیک پارٹی کے سینئر رہنوما سید سکندر شاہ اور یہاں کے ہلے ٹنڈو علیہ آر کے ہی لوگ ٹنڈو علیہ آر میں آپ کو بتا ہے اس وقت پورے سندھ میں برسات کا لائے امل شروع چکا ہے ہر طرف سے برسات ہی برسات ہے ٹنڈو علیہ پورا ڈوب رہا ہے یہ حقیقت ہے ابھی ہم لوگ یہاں ہیں ٹنڈو علیہ کی سب سے بڑی نہر پہ ہم آئیں یہاں پر آپ دیکھیں نیر کو یہ تین جو درواز ہیں اس کو بند کر دیا گیا ہے اور پوری نیر مطلب یہ آدھے گھنڈے میں یہ نیر بجو یہ جو پانی سڑکوں پر آئے گا ہم بات کرتے ہیں راہیک پارٹی کے جو سینئر رہنوما سید سکندر شاہ سے بات کرتے ہیں کہ وہ بتائیں اس بارے میں کہ وہ بھی یہاں پر ٹنڈو علیہ کے شہریوں بتائیں کہ اس طرح کے لائے امل سے جو بھی انکزامیں گے اس سے کیا فرق پڑھ سکتا ہے ٹنڈو علیہ آر کو پول کے پاس جو پھاٹک گرائے گئے ہیں اس کی وجہ سے پانی جمع ہونا شروع ہو چکا ہے اور پانی اس قدر جمع ہو چکا ہے کہ اگلے ایک دو گھنٹے میں اگر برسات مسلسل چلتی ہے تو یہ جو بند ہے یہ خدبہ کو ٹوٹیں گے اور شہر ڈوب جائے گا ڈپٹی کمیشنر ٹنڈو علیہ آر صاحب کو اگر انفارمیشن اس کی ہے تو یہ پھاٹک کس نے گرائے ہیں کس کے حکم سے گرے ہیں وہ اس بات کی وضاحت کریں یا اپنے کسی ترجمان سے اس بات کی وضاحت کریں لیکن اگر یہ کسی نے خود اپنے طور پر گرا دی ہیں یہ پھاٹک گرا کر کے شہر کو ڈوبونے کی سادش ہو رہی ہے تو ان پھاٹک کو کھولا جائے تاکہ یہ پانی آگے جائے اور آگے جائے کہ زہرشی بات ہے کہ جب شہری آبادی کو بچانا سب سے ضر ضروری ہے لیکن شہری آبادی کو بچانے کے بجائے اگر صرف زمینوں کو آ اور فصلوں کا سوچا جائے گا اس وقت میں تو یقیناً شہر کو نقصان ہوگا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو اس وقت صورتحال ہے کہ پچھتے کمزور ہیں اور کسی بھی وقت کوئی ناگہانی آفت آ سکتی ہے ٹنڈولی آر کے شہروں کو بھی چاہیے کہ وہ اس حوالے سے آباد اٹھائیں پرنہ شہر ٹنڈولی آر ڈوب جائے گا بہت نقصان ہو سکتا اس سے کر دوں کہ اگلے ت تین روز کی بارش کی پیش گوئی ہے چھبیس اگست تک یعنی جمعہ تک بارش کی پیش گوئی ہے یہ تو ایک دو گھنٹے تو بہت قریب ہیں یہ تو چار دن اگر برسات چلے گی تو کیا آلوگا پہلے شہر میں اتنا پانی کھڑا ہوا ہے تو اس کے لیے انتظامیاں کو فوراں حرکت میں آنا چاہیے وہ ڈپٹی کمیشٹر ٹڈولی آر کے اس کو فوراں نوٹس لینا چاہیے یہاں بھی مجھے لگ رہا ہے یہاں کے ابھی یہاں کے جو لینے والے انہوں نے کٹے ڈال کے بھری اپنی مدد آپ کے تیر اب یہ پانی کب تک لے گا یہاں پر اگر تین دن لگا تر برساتے اور وہاں پہ آپ تینوں دروازے بھی بند پڑے